سورة العراف کی آیت نمبر اٹھالیس فوٹی ایٹ سورة العراف کا چھٹا رکوب آٹھوے پارے کا تیرون رکوب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَعْرَافِ رِجَا لَئِنْ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور عراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے یعنی اصحابِ عراف کافروں کو دیکھیں گے جو جہنم میں ہوں گے وہ انہیں پکاریں گے ان کی پیشانیوں سے وہ پہچانتے ہوں گے قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ اصحابِ عراف کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا تمہارا لشکر وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور وہ جو تم غرور کرتے تھے وہ تمہیں کیا کام آیا اور پھر اصحابِ عراف غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کافروں سے کہیں گے اَهَا أُولَٰئِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا جن کو تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اب دیکھ لو جنت کے دائمی عیش اور راحت میں کس عزت اور احترام کے ساتھ ہیں اُدْخُلُ الْجَنَّتَ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ نَا تُمْكُوْا اَنْدَيشَا نَا كُجْ غَم یعنی یہ تو اس قدر خوش نصیب ہیں کہ انہیں جنت میں جانے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ اب نہ تم پر کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو گئے وَنَادَا أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجِنَّةِ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اَنْ اَفِیدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِ کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آراف والے جنت میں چلے جائیں گے جو لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے اصحابِ آراف انہیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اللہ فضل فرمائے گا اور انہیں جنت عطا فرما دے گا تو جہنمیوں کو بھی امید ہو جائے گی اور وہ سوچیں گے کہ شاید ہمارے لئے بھی کوئی راستہ نکل آئے وہ عرض کریں گے یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں اجازت فرما کہ ہم انہیں دیکھیں ان سے بات کریں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے لیکن اہلِ جنت ان جہنمی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے کیونکہ جہنمیوں کے موں کالے ہوں گے شکلیں بگڑ چکی ہوں گی تو وہ جہنمی جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے اللہ اکبر وہ کیا منظر ہوگا کوئی اپنے باپ کو پکارے گا کوئی بھائی کو کوئی اپنی ماں کو کوئی اپنی بہن کو آج تو خاندان میں ایک شخص نیک سوالے ہے تو سارا خاندان اس کا مزاق اڑاتا ہے کہیں ہسا نہ ہو اس مزاق اڑانے کی وجہ سے یہ مزاق اڑانے والے جہنم میں ہو اور وہ نیک سوالے جنت میں ہو کوئی اپنے باپ کو پکارے گا کوئی بھائی کو اور کہے گا میں جل گیا مجھ پر پانی ڈالو تمہیں اللہ نے دیا ہے کھانے کو دو وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اَنْ اَفِیدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَا کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو کچھ پانی ہم پر انڈیل دو اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا اس کھانے کا فیض دو جو اللہ نے تمہیں دیا کوئی ایک لکمہ ہمیں بھی دے دو کیونکہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے اور جنت ساتوں آسمان سے اوپر ہے اتنا فاصلہ ہے اور جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے کلام کریں گے رب العالمین کی شان و عظمت ہے قَالُوا جنتی کہیں گے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنتی مشروبات جنتی پانی اور جنتی کھانا یہ کافروں پر حرام ہے اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَحْوَمْ وَلَعِبًا کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا حلال اور حرام کے مسئلے میں اپنے نفس کی خواہش کے پیلوکار ہوئے یہ لوگ اور نفس کی خواہش کے مطابق انہوں نے کسی کو حرام کہا کسی کو حلال کہا جب ایمان کی طرف انہیں دعوت دی جاتی تھی تو مزاق اڑاتے تھے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَدُنِيَا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا فریب دیا وَدُنِيَا کی لذتوں میں آخرت کو بھول گئے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَوْءَ يَوْمِهِمْ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَاسْسَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے قرآن مجید جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا اس کی تفصیل بیان کی ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ کہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے کیوں ایمان نہیں لاتے انتظار کر رہے ہیں قرآن میں جس عذاب کا ذکر ہے وہ عذاب کب آتا ہے يَوْمَ يَأْتِي تَعْوِيلُهُ جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہے يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ بول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے یعنی وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہ لاتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے وہ بھی کیا اٹھیں گے قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا اَوْ نُرَدُّ یا ہم واپس بھیجے جائیں فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں یعنی اب ہم اچھی زندگی گزاریں کیا ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے گا یعنی بجائے کفر کے ایمان لائیں اور بجائے گناہ و نافرمانی کے فرما برداری اور اتعاد اختیار کریں مگر نہ انہیں شفاعت محسر آئے گی نہ دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے یہی زندگی ہے جو نیک عامال کرنے ہیں اس میں کرنے قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں وَدَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے جو یہ جھوٹ بکتے تھے کہ یہ پتھروں کے بت خدا کے شریک ہیں اور کہتے تھے کہ یہ اپنے پجاریوں کی شفاعت کریں گے اب انہیں آخرت میں معلوم ہو گیا کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے تھے قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں وَدَلْ لَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے انہیں کلبروں سے قیامت انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے سارے دعوے جھوٹے تھے یہ ہمارے بُدھ جھوٹے خدا مردود ان کی کوئی حیثیت نہیں جب وہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جا رکھے ہیں تو انہیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی اختیار کرتے ان کے حکم کے مطابع زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعمن دیا دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں پاکی زندگی عطا فرمائے جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اس کے محبوب ہم سے راضی ہو سورة العراف کا چھٹا رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکو کی نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے سورة عطا فرمائے